نوائیڈا کی دوا ساز کمپنی میرن بائیوٹک کا پروڈیکشن لائسنس موطل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کی متنازعہ خانسی کی دوا کے ٹیسٹ کے نتائج کا بھی انتظار ہے باور کیا جاتا ہے کہ اسی دوا کے استعمال کی وجہ سے ازباکستان میں بچوں کی اموات ہوئی ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے بھی نوائیڈا اتر پردیش کے میرن بائیوٹک کی جانب سے تیار کردہ دواوں اور ایمبر نوول کے ڈاک ون میک سیرپ خلاف چوکسی کالر جاری کر دیا ہے مرکزی ایجنسی اور اتر پردیش کے ڈرگ پارلیمنٹ کے ایک ٹیم نے انتیز دسمبر کو یہاں کمپنی کی دفتر کا موینہ کیا اور مزید اچھے نمونے ٹیسٹنگ کے لئے حوالے کر دیا ہے انسپیکشن کے دوران کمپنی کی نمائندے ڈاک ون میکس خانسی کی شربت کی تیاری سے متعلق دستاویزات پیش کرنے سے قاسر رہے جس کے نتیجہ میں حکومت کو فوری اس کی پیداوار روک دینے کا حکام کرنا پڑا گوتم بودھ نگر کے ڈرگ انسپیکٹر ویبو ببر نے بتایا ہے کہ اس کمپنی کا پردیکشن لائسنس ہنوز معتل ہے ایزمن میں 29 دسمبر کو حکام جاری کیے گئے ہیں اب 10 جنوری کو کمپنی کو تحریری طور پر معتلی کے حکام حوالے کیے گئے ہیں اور کمپنی نے ان کے وصول ہونے کی توصیق کر دی ہے ٹیسٹ کے نتائج کے موقف کے بارے میں حدیدار نے کہا کہ مرکزی ایجنسیوں نے نمونے حاصل کی اور ان کے نتائج ابھی تک موصول نہیں ہوئے ہیں